لسانی الغرض ہر ملکی غیر ملکی صدہ پر آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے عالمی ادارے صوفی کانسل کی جانب سے دو ہزار دو کا ایوارڈ گولڈ میڈل برائے امن و فلا اور مشاہد کی عالمی تنظیب کی جانب سے دو ہزار تین کا ایوارڈ گولڈ میڈل برائے خدمات انسانیت جناب صدیق لسانی سرکار کی نمائی خدمات کے حوالے سے پیش کیا گیا لسانی ویل فیر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اللہ کے بندوں کی فلاح و اصلاح کا منصف سرانجام دے رہی ہے انیس سو اسی میں صدیقی لسانی سرکار صاحب نے آستانہ آلیہ انتالی بٹا چار غلام رسول نگر پیپلز کالونی نمبر دو فیصل آباد میں ایک پیت المال کی بنیاد رکھی جس کے تحت بیواؤں یتیم بچوں اور مسلک افراد کی حسب و استطاعت مدد اور تعاون کیا جاتا تھا غریب بچیوں کی شادی معذور افراد کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام مستحق بچوں کے متعلیمی خراجات تمام امور لسانی بیت المال سے جاری رہے اس بات کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ اس کار خیر کو سائنسی اور جدید بنیادوں پر استوار کر کے بیت المال کے دائرہ کار میں توسیح کی جائے اور پھر متفقہ رائے آمہ سے لسانی بیت المال کو لسانی ویلفیر ٹرسٹ کا نام دے دیا گیا اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے افراد نے لسانی ویلفیر ٹرسٹ کے لیے شب و روز بقاعدہ جدید تقاضوں پر کام کا آغاز کیا اور اس کی شاکھیں پاکستان میں لاہور، سرگودہ، خانے وال، بہاولپور، میاچنو، گجرات، سیالکوٹ، گجرہ والا اور کراچی میں قائم کی گئیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لسانی ویلفیر ٹرسٹ کے اغراض زمانے کی ضرورت کے مطابق پڑھتے گئے اور اس کے نیٹ ورک میں اضافہ ہوتا گیا آخر کار یکم اکتوبر دو ہزار دو میں خدمت انسانیت کا وہ سفر جو لسانی پیت المال سے لسانی ویلفیر ٹرسٹ تک پہنچا تھا اس لسانی ویلفیر فانڈیشن کا حتمی نام دے دیا گیا اور ایک عالمی فلاح و صلاح انقلابی مشن کا اعلان کیا گیا جس کا آغاز، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ علاقوں سے کیا گیا لسانی ویلفیر فانڈیشن انٹرنیشنل حکومت پاکستان سے بقاعدہ منظور شدہ غیر منافع بغش، غیر سیاسی اور غیر حکومتی ادارہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت مصروف عمل ہے لسانی ویلفیر فانڈیشن کے تحت اب تک غیر ممالک اور پاکستان میں بالخصوص کمپیوٹر، ٹریننگ، سینٹرز، میڈیکل، کلینکس، موبائل میڈیکل کلینکس، پلٹ اور ٹریک بینکس اور سوشل ویلفیر کے متعدد منصوبے بطریق، احسن بلا تفریق، امتیاز، انسانیت کی خدمت مدد اور اصلاح کر رہے ہیں اس کے علاوہ بیروزگاری، نوخاندگی، غربت، صحت آمہ، محولیاتی علوکی کی خاتمہ کے لیے منصوبے پر مصروف عمل ہیں اصلاح معاشرہ کے زمرے میں قواتین، اتفال، نوجوانان، مازور و مستحق افراد اور قیدیوں کی فلاح و بحبود و اصلاح کے لیے منظم انداز میں ملک کے طول و عرض میں ہمارے مستحق افراد شب و روز فلوس نیز سے کوشہ ہیں عوام الناس کی اشد بنیادی ضروریات کے پیش نظر غیر روایتی مراکز، صحت بنیادی، پرامری تعلیم، تعلیمی مراکز، دستاکیری مراکز اور قانونی معاورت و مشاورت کی سہولیات مفتی گئی دو ہزارتین کے آغاز تک پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ غیر ممالک میں تیزی سے پھیل چکا ہے پنجاب میں فیصل آباد، سرگودہ، خانے وال، نہور، گجرہ والا، گجرات، پاک پتن، ملٹان، بہاول پر، رحیم جار خان، دیرہ غازی خان، سیال کوٹ، نارو وال، شکرگڑ، ساہی وال، ساتھ کا آباد، اکارا، قصود، شہکورہ، وہاڑی، بہاول نگر، منڈی بہاودین، جھنگ، طوبہ ٹیک سنگ اور مظفرگڑ کے ازلام غیر روایتی طریقہ سے فلاح انسانیت کے لئے اقتامات کیا جا چکے ہیں اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں ابتدائی ستاہ کراچی، حیدر آباد، نواب شاہ، تنڈو آدم خان، کوٹری، گھوٹکی اور ان ازلام میں کام جاری ہے اگلے مرحلے میں صوبہ سرحد، بلوچستان اور آزاد جمع کشمیر کے پسماندہ اور دہی علاقوں میں کام کا آغاز کر دیا جائے گا چیرمین لہسانی ویلفیر فانڈیشن صدیقی لہسانی سرکار کا پیغام ہے کہ الحمدللہ آج لہسانی ویلفیر فانڈیشن عالمی ستاہ پر اپنے فلاحی و صلاحی مشن کے سفر پر کامزن ہے مختصر عرصہ میں لہسانی ویلفیر فانڈیشن کو عالمی اور عوامی ستاہ پر جو پذیرائی نصیب ہوئی وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت و محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا ہمارے کارکنان کے حوصلے بلند اور عظم جواہ ہیں جو خلوص نیت اور جذبہ خدمت سے کوشہ ہیں ابھی ہمیں انسانیت کی اصلاح اور فلاہ کے لیے بہت کام کرنا ہے انسانیت کو شعور و آغاہی سے آشنا کر کے انسانیت کا درد رکھنے والے پیشہ وارانہ افراد عطا فرما رکھے ہیں جو اس خلاہ و اصلاح کے مشن کو پوری انسانیت کے لیے پھیلانے کا پکتہ عظم رکھتے ہیں میں مستقبل سے بے حد پر امید ہوں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری انسانیت خوشہال زندگی کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھے گی موسیقی 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 موسیقی